اسلام جو کہ بہترین کلچر ڈیویلپ کرتا ہے اکانومی ڈیویلپ کرتا ہے تحزیب ڈیویلپ کرتا ہے وہ سب کچھ نہیں ہوا بلکل نہیں ہوا بلکہ میں تو جب یہاں جوان ہو گیا ہوں تو میں سوچا کرتا تھا کہ لوگ بڑے سیولائزڈ ہوں گے بڑے اچھے ہوں گے میں بڑھاپے میں انہیں دیکھ کر خوش ہوں گا کہ پاکستان کے مقاسد بار آئے ہیں لیکن مجھے اب ڈپریشن ہوتا ہے دیکھ کر رامبور یوپی مسلم ریاست تھی اس کا کنسٹیوشن بھی علیدہ تھا اس کی فوج تھی اس کی عدالتیں اپنی تھی تو نواب رامبور کو ملکہ وکٹوریا نے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا اور رامبور میں پچھتر ویسد کے قریب مسلمان تھے آپ دوبارہ جانا چاہتے ہیں انڈیا ویزٹ کرنے کے ایسا ہے کہ کچھ رشتہ دار تو دم لگی ہوئی ہے اور میرے دادا کی گور ہے میرا وہاں پر گھر ہے تو اس اعتبار سے اگر میں جاؤں تو جانا چاہوں گا پاکستانی ہو اس کے حص میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ کسی کو نقصان پہنچائے ہم تو راحت پہنچانے والے لوگ ہیں نقصان پہنچانے والے لوگ نہیں ہیں ناظرین آج ہمارے ساتھ سر محبوب علی خان موجود ہیں جو کہ پیدا تو ہندوستان میں ہوئے لیکن آج یہ اپنی زندگی پاکستان میں گزارے ہیں ہندوستان سے ان کا یہ پاکستان کا سفر کیسا رہا آئین سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں اسلام علیکم والیکم السلام سر کیسے آپ الحمدللہ سر بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا سر سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ آپ ہندوستان میں پیدا ہوئے اور آج آپ اپنی زندگی پاکستان میں گزار رہے ہیں یہ ہندوستان سے آپ کا پاکستان کا سفر جو ہے وہ ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کیجئے گا دراصل گزار نہیں رہے ہیں گزار دی ہے پاکستان میں زندگی تو اس میں ایسا تھا کہ اس وقت میں تو تین ایک سال کا تھا ففٹی ٹو میں میرے پادر نے مائیگریشن کی تو تین سال میں نے ہندوستان میں گزارے اس طرح سے میرے والد سیدھی سادے اس زمانے میں لوگ ہوتے تھے تو انہوں نے جب پاکستان منہ تو نواب کے قلعے کا گہراؤ کر لیا نواب صاحب رامپور کے قلعے کا گہراؤ کر لیا اور اس میں میرے والد محترم کا نام بھی آ گیا کہ یہ بھی شامل تھے جیسے کہ عام طور پہ ہوتا ہے تو پھر ان کے لیے سق قوانین جو مارشلہ قسم کے قوانین تھے وہ ان پہ لاغو ہو گئے جبکہ میں تین سال کا تھا تو وہ دو تین سال کبھی اس شہر میں بھاگتے تھے کبھی اس شہر میں بھاگتے تھے کبھی اس شہر میں بھاگتے تھے غالباً اس ڈر سے کہ جب انہیں پکڑا جائے گا تو گولی مارتی جائے گی سو میرے نانا محترم نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ پاکستان چلے جائیں جہاں اسلام بھی ہوگا اور اردو بہت مستحقم ہوگی لیکن مجھے اتنا ساری عمر گزارنے کے بعد یہ دونوں چیزیں نظر نہیں آئیں یعنی آپ کو جس مقصد کے تحت آپ کے بابا جان نے ہندوستان چھوڑا اور وہ پاکستان آئے آپ کو لگتا ہے کہ وہ مقصد وہ حاصل نہیں ہو آپ کا پاکستان میں نہیں ملا نہیں نہیں بالکل نہیں بلکل نہیں اس کا بنیادی مقصد تو اسلامی اسلام جو کہ بہترین کلچر ڈیویلپ کرتا ہے اکانومی ڈیویلپ کرتا ہے تہذیب ڈیویلپ کرتا ہے وہ سب کچھ نہیں ہوا بلکل نہیں ہوا بلکہ میں تو جب یہاں جوان ہو گیا ہوں تو میں سوچا کرتا تھا کہ لوگ بڑے سیولائزڈ ہوں گے بڑے اچھے ہوں گے میں بڑھاپے میں انہیں دیکھ کر خوش ہوں گا کہ پاکستان کے مقاصد بار آئے ہیں لیکن مجھے اب ڈیپریشن ہوتا ہے دیکھ کر کہ سب کچھ الٹی ہے تو سر آپ کا کبھی ہندوستان جانا ہوا مطلب پاکستان جب آپ کے بابا جان آ گئے اس کے بعد آپ نے کبھی زندگی میں کوشش کی کہ ہندوستان جائیں جی میں نے کوشش کیا کرنی تھی کبھی جب بچہ تھا تو والدہ کے ساتھ چلا گیا کبھی ابو کے ساتھ کا اور کبھی اپنی نانی کے ساتھ لیکن جب جوان ہوا تو میں از خود گیا ہوں ہندوستان کئی دفعہ گیا ہوں بہت سر پہلے تو بڑی آسانیہ تھی نا ویزا بڑا ایزیلی مل جاتا تھا اب تو کافی سال ہو گیا ہے کہ بھارت سرکار کی جانب سے پاکستانیوں کے لیے ویزا کی سختی کر دی گئی اب ہمیں ویزا نہیں ملتا جلدی جلدی کی بات نہیں ہے ملتا ہی نہیں ہے جب سے مودی گورنمنٹ وہاں پہ بڑا سر اقتدار ہے تو ملتا ہی نہیں ہے اور پاکستانی کے لیے تو میرے خیال میں خاص خطرہ ہے کیونکہ وہاں کے مسلمان ایک ڈر کی زندگی گزار رہے ہیں تو پاکستانی کے لیے تو اگر انہیں پتہ چل جائے تو امرہ سر سے رامپور تک جاتے ہوئے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو سر آپ لاسٹ ٹائم انڈیا کب ہو کر آئیں یہ کوئی پانچ چھ سال ہو گئے ہیں مقصد کیا تھا جانے کا مقصد جائے پیدائش سے جس طرح سب لوگوں کی محبت ہوتی ہے یہی تھا تو سر کیا فرق دیکھا چار پانچ سال پہلے بھارت میں اور پاکستان میں دیکھئے پہلے میں جب مودی گورنمنٹ سے پہلے جاتا تھا تو میں آہستہ آہستہ ڈویلپ ہوتا دیکھ رہا تھا اندوستان کو لیکن اکثر اور بیشتر لوگ غریب تھے اب کی دفعہ جو گیا تو میں پانچ سال پہلے تو ان کے کپڑے اور ڈریسنگ اور یہ بہت خاصی ڈیفرنٹ تھی لیکن میرا پھر بھی یہی خیال رہا ہے کہ وہاں کی ایلیٹ کلاس نے ہی ترقی کی ہے ہندوستان کی مجورٹی آف دی پابولیشن غربت کی سطح سے نیچے ہی ہے لیکن اب سر انڈیا میں بہت در ڈیویلپمنٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیونکہ آپ چار پانچ سال پہلے کی بات کر رہے ہیں نا تو اب تو مودی سرکار کی اکمت کو دو ٹنیور پورے ہو چکے ہیں وہاں پہ انڈیا میں جتنی ڈیویلپمنٹ ہو چکے ہیں پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے تو سر آپ مجھے یہ بتائیں جیسا کہ آپ نے کہا جس مقصد کے تحت آپ لوگوں کا پاکستان آنا ہوا آپ کے بابا جان کا وہ مقصد حاصل نہیں ہوا تو لائف میں کبھی پچتاوا ہوا پاکستان کے جو حالات ہیں کہ ہمیں نہیں آنا چاہیے تھا پاکستان ہندوستان میں ہی رہ جاتے پوزیٹیو آدمی ہوں اور متاثر ہوا جو پہلے ہمارے پی ٹی وی یا دیگر ڈرامے بنتے تھے قائد اعظم محترم کی شخصیت سے متاثر ہوا ایف سی گولی سے بھی ایسی کیا اس میں لیاقت علی خان مرہوم نے بہت خوبصورت تقریر کی یونائٹیڈ نیشن میں پاکستان کے نظریہ کی تو بعض لوگ ہوتے ہیں جن کے دماغ میں کچھ نہیں سماتا اور بعض لوگ ہوتے ہیں جن کے دماغ میں کچھ گھس جاتا ہے ایسا ہی ہوا میرے ساتھ میرے دماغ میں وہ نظر پاکستان اور پاکستان کا بننا اور اپنی عظیم شخصیات کا جاننا وہ میرے دماغ میں گھس گیا تو اس اعتبار سے اب جو حالات دیکھتا ہوں تو میں ڈپریس ہوتا ہوں یعنی مجھے مایوسی ہوتی ہے سر دیکھیں اب ہم نے نائنٹی فورٹی سیون میں جس مقصد کے تحت جن دو قومی نظریات کی بنیاد پر پاکستان مارفہ وجود میں آیا تھا ہم اندوستان سے الگ ہو گئے تھے اب آپ دیکھیں وہ دنیا کی پانچے بڑی موشد بن گیا ہے اور پاکستان اپنے تاریخ کے بطرین موشد بہران سے گزر رہا ہے ایسے ہی ہے وہ دراصل ایک بڑا ملک ہے بہت دھیر سارے صوبے ہیں آپ اس میں کاروبار کرتے ہیں اس اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کا جھکاؤ اس کی طرف ہوتا ہے موشد کے اعتبار سے لیکن پاکستان کو اگر آپ دیکھیں تو صدر مشرف تک ہمارے قرضیں جو تھے وہ بہت کم تھے اور ہمارا ملک سات پرسنٹ کے حساب سے ترقی کر رہا تھا اور ہندوستان شاید ہم سے بھی کچھ تھوڑا کم تھا تو ہم بہت اچھے جا رہے تھے معاشی اعتبار سے لیکن پھر ایک طویل ان سے پہلے اور ایک بعد میں لوٹ مار اور دو نمبری کا دور جو شروع ہوا تو یہی سبب ہے سب جو آج ہم کاسا لیے پھر رہے ہیں سر ہندوستان میں آپ کی فیملی کہاں سے بیلونگ کرتی ہے جی ویسے تو میں پتھان ہوں اور رامپور یوپی مسلم ریاست تھی اس کا کنسٹیوشن بھی علیدہ تھا اس کی فوج تھی اس کی عدالتیں اپنی تھی تو نواب رامپور کو ملکہ وکٹوریا نے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا تو اور رامپور میں پچھتر ویسے کے قریب مسلمان تھے جن میں زیادہ تر پتھان آبادی تھی اس کافت میں کتنا فرق دیکھتے ہیں پہننا اورنا کھانا پینا اگر اوڑنا پہننا کھانا دیکھیں گے تو آپ میرے خیال پاکستانی قوم دنیا میں سب سے زیادہ کھاتی ہے میں اس مناسبت سے نہیں پوچھ رہی ہمارے کھانے پینے مسالہ جات کپڑے ان چیزوں کی بات کر رہی ہوں دیکھئے ہندوز جو ہیں اور دیگر وہ تو ویجیٹیرین ہیں یعنی سبزی کو لیکن اب جب انہیں پتا چلا ہے کہ یہ گوش میں جو ہے وہ ایمینی کے ایسی کچھ ہے وہ ہوتا ہے اور جو آدمی میں شکتی اور اب بہادری پیدا کرتا ہے تو وہ لوگ کبھی کبھی جامعہ مازی دیلی کا بیان کر رہا ہوں میں وہاں کا رخ کرتے ہیں تاکہ وہ بھی اس سے لطف اندوز ہو سکیں گوشت کی لذت سے تو لیکن وہاں کہیں پہ آپ کو گوشت لٹکا ہوا ماں سوائے مسلمان علاقوں کے گوشت لٹکا ہوا یا کڑھائی تکہ بنتا ہوا یا کوئی کباب بنتے ہوئے یا گوشت کوئی چیزیں بنتی ہوئی آپ کو نظر نہیں آئیں ظاہیر ہے سر وہ کیا نام ہے گائے ماتا کو پوچھتے ہیں اس کا ایک مذہبی احترام کرتے ہیں اس لئے وہ ان چیزوں کو ویسے بھی آپ کو بتا ہے وہ سبزیاں وغیرہ ڈالیں وغیرہ زیادہ کھاتے پیتے ہیں دیکھئے گائے ماتا کا احترام انہوں نے کیا کرنا ہے ہندوستان is the biggest supporter of cow meat in the world yes پاکستان میں تو اسلام نے ہمیں سب کچھ حلال چیزیں کھانے کی اجازت دی ہے لیکن ہندوستان سب سے بڑا گائے کا exporter ہے دنیا بھر میں اور آپ دیکھیں گی کہ یہ ساؤت کے علاقے میں اس علاقے میں ہی جہاں مودی کا اثر 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 زیادہ ہے لیکن نورت پہ آپ اگر دیکھیں گی تو وہاں کلکتہ ادھر ادھر جگہوں پہ گائے کٹی ہوئی لگی ہوتی ہے وہاں پہ یہ قانون سارے بھارت میں یکسان دور پہ لاغو نہیں ہے وہاں کے کلکتہ ادھر ادھر اس طرف کے لوگ گائے کا گوشت کھلے عام بیشتے بھی ہیں اور کھاتے بھی ہیں سر آپ دوبارہ جانا چاہتے ہیں انڈیا ویزٹ کرنے کے لئے ایسا ہے کہ کچھ رشتہ دار تو دم لگی ہوئی ہے اور میرے دادا کی گوھر ہے میرا وہاں پر گھر ہے تو اس ادبار سے اگر میں جاؤں تو جانا چاہوں گا اور میری اندوستان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے سر جیسا کہ آپ نے ابھی خود ہی بتایا کہ انڈیا جو ہے وہ پاکستان والوں کو ویزا نہیں دیتا کیونکہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان تعلقات کافی خراب ہیں ہماری ٹریٹ بھی آپس میں بند ہے کیا ایسا پاکستانی آپ چاہتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان حالات بہتر ہونے چاہیے ٹریٹ کھلنی چاہیے اور یہ کس طرح ممکن ہے دیکھئے حالات تو امن کے حالات ساری دنیا میں ہی ہونے چاہیے ہیں باکہ ہندوستان پاکستان میں اور جب تک مودی کا نیریٹیف چل رہا ہے ہندوستان میں بی جے پی کا مجھے نہیں لگتا کہ وہ لوگ وہ تو الیکشن ہی اسی بات پہ جیتے ہیں وہ حکومت ہی اس بات پہ بناتے ہیں کہ انہوں نے اسے ایک ہندو سٹیٹ میں کنورٹ کرنا ہے جو موجودہ ہندوستان ہے اور بھی بہت ساری ان کی بد نظریں ہیں لیکن اس صورتحال میں کیسے ہو سکتا ہے آپ نے بات کی کہ انڈیا کے پرائم نیسٹر نیرندر مودی جو ہیں انٹی مسلم ہیں انٹی اسلام ہیں اسی نظریہ کی بنیاد پر وہ الیکشن جیتے ہیں لیکن شاید آپ کو پتہ نہیں کہ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں وہ انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر کر رہے ہیں انڈیا کے ساتھ میل جور بڑھا رہے ہیں ٹریڈ کر رہے ہیں آپ سعودیہ ریبیا کو دیکھ لیں آپ یو اے کو دیکھ لیں دراصل وہ انکاری ہیں جو اسلام کہتا ہے اس کے مطابق انہیں اوائیڈ کرنا چاہیے ہندوستان سے ہندوستان ان سے بھی نفرت کرتا ہے بینگ مسلم وہ آزان سے نفرت کرتا ہے وہ مسجد سے نفرت کرتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی انڈیا میں مساجد بھی ہیں اور ان میں آزانیں بھی ہوتی ہیں بقاعدہ طور پر یہ اس لیے کہ مسلمان وہاں کر دب کر نہیں رہتا ہے دب کر نہیں رہتا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری چانیں اکثر قربان ہوتی رہتی ہیں سر وہ تو پاکستان میں بھی ہوتا ہے ہمارے ہندو بھائیوں کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوتا مجھے تو آج تک نظر نہیں آیا کہ کسی ہندو نے کوئی شکایت کی ہو پاکستان میں ہمارا میڈیا دکھاتا نہیں ہے اس لیے آپ جیسے سینئر لوگوں تک یہ آوازیں یہ خبریں نہیں پہنچتے نہیں میں بی بی سی پہ چلا جاتا ہوں اور دیگر معلومات بھی رکھتا ہوں اور مسلمان کے جو ہے ٹیمپرامنٹ میں پاکستانی ہو اس کے حص میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ کسی کو نقصان پہنچائے ہم تو راحت پہنچانے والے لوگ ہیں نقصان پہنچانے والے لوگ نہیں ہیں تو سر آپ چاہتے ہیں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات بہتر ہوں ٹریڈ کھلے وہاں کے لوگ یہاں پر آئیں یہاں کے لوگ وہاں جائیں ہندوستان کے سرکار پاکستانیوں کو ویزا دے میرے چانے نہ چانے سے کیا ہوگا ارباب اختیار یہ دیکھیں صرف یہ دیکھیں کہ پاکستان جس میں ہم رہتے ہیں اس کا فائدہ کہاں کہاں ہے اگر اس کا فائدہ ہندوستان کو ہے تو ہمیں کوئی تعلقات کی ضرورت نہیں ہے پاکستان کو فائدہ ہونا چاہیے سر اس وقت میرا خیال ہے اگر ہم فائدے کی بات کریں تو پاکستان کو انڈیا کی ضرورت ہے اور اس میں ہمارا ہی فائدہ ہوگا اگر دونوں ملکوں کے درمیان تجارت کھل جاتی ہے اگر پاکستان کا فائدہ ہے تو ضرور کریں لیکن مجھے تو آج تک کتنی عمر میں نظر نہیں آیا کیا وجہ ہے آپ ہندوستان نے پیدا ہوئے وہاں سے پاکستان آئے لیکن اس کے باوجود بھی آپ کا نظریہ ہندوستان کو لے کر اتنا نیگیٹیف کیوں ہے نیگیٹیف نظریہ دیکھئے پاکستان کے مطالق بھی جو میں نے جو میں محسوس کرتا ہوں بات کہہ دی ہے تو جو میں سنتا ہوں دیکھتا ہوں جا نہیں سکتا آ نہیں سکتا میری بیوی کے رشتدار ہیں ان سے مل نہیں سکتا تو اس لیے نیگیٹیف ہونا لازمی عمر ہے اب یہاں بی بھی بہت ساری چیزوں پر نیگیٹیف ہے کہ بھائی یہ یہ تو ملک بنا تھا مہن لال کے لیے نہیں یہ دین محمد کے لیے ملک بنا تھا تو اس میں اس میں دین محمد ہی ہو اور وہ رام لال تو ادھر ہے اگر اس سے ریلیشن میں بزنس ریلیشن میں اگر ہمارا فائدہ ہے تو ہمیں ضرور کرنا چاہیے سر انڈ پہ وہ لوگ جو آپ کو انڈیا سے اور پاکستان سے دیکھ رہے ہیں آپ انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے ہندو لوگ بہت اچھے بھی ہیں بہت اچھے بھی ہیں اور مسلمانوں میں بھی برائیاں بھی ہیں تو میسیج یہی ہے کہ مل جل کے رہو اور پیار کرو ایک چیز یہی جو رہتی ہے